حکمان الرحیم خواتین و حضرات اور میرے یہاں پہ میرے دائن طرف اور دائن طرف ہمارے وکلاہ حضرات بیرس گوھر صاحب شبری پراز صاحب لیڈر آف تی اپوزشن سینٹ ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست ہیں ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں ناک کے کوئی اور آپ سب کو پاکستان کی عوام کو دلی مبارک بات حق اور سچ کی پتہ ہوئی ہے کہنا ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا تین چیزیں تھی نمبر ایک آئین اور قانون کی بالدستی قانون کی بالدستی نمبر دو موریلٹی نمبر تین آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے انصاف یہ سب سے اہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراں دو سپر پاورز کو شکاست دی آج کی حوالے سے آتے ہیں تو بیرسٹر گوھر صاحب نے آپ سب کو بتایا میں اپنی لیگل ٹیم کو حراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ قبل شوزب صاحبہ ویمن ونگ اور سارے اپنے ساتھیوں کو یہاں پہ مائنورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں دان ملی صاحب ان کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ حق اور سچ کی پتہ ہے اور بار ہاں بار میں کہتا رہا ہوں جب لوگ آج سے ڈیڑھ سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارگت تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں یہاں پہ آپ قولات کی دیواریں بھی بنالیں اور قولات کی چھت بھی بنالیں پر رب العزت کا حکم ہوگا وزیر آزم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے اور آج زندہ مشانہ آپ دیکھ لیں رب العزت خود موقع دے رہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا آج کا ٹائم اور ڈیٹھ وزیر آزم عمران خان ہی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ یہ بات یاد رکھی گا ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا آپ کے چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے چار کمیشنرز ان کو فیل پور مستعفی ہونا چاہیے یا ان میں جرت ہے تو ہم لوگ بڑے کلیر ہیں اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آرہا ہے یہ ہمارے کانوندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں پر یہ میں اپنی جذبات کی افقاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی ہنا کی اوپر چیف الیکشن کمیشنر سلطان راجہ نے اور اس کے چار کمیشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاب کا ہمارا بلے کا نشان لیا ہمیں زدقوب کیا ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کی اوپر میری نظر میں آرٹیکل چھے لگنا چاہیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمیشنر اٹھ کے ایک دھاندی زیادہ الیکشن نہ کرائے جہاں پہ ہماری سیٹ چوہیں وہ چوری کی جائیں جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے پارک کرایا جائے جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے جہاں پہ آبان کی منڈٹ کی چوری ہو جائے انٹرپ آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹولریٹ کریں گے ہم لوگ انصاب چاہتے ہیں شفاب سسٹم چاہتے ہیں بہت شکریہ شفاب سسٹم چاہتے ہیں شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر جی اردر ٹک لو بس 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 دیکھیں جی بنیادی طور پہ ایک فیصلہ تھا جو کہ ایک فیصلہ تھا جو کہ آٹھ فروری کو ہوا تھا جو کہ پاکستان کے جمہوری لوگوں نے اپنے ووٹ ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے آئے ہوئے کینیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ کیا اور دوسرا آج کا دن ہے جس میں کہ عدالت عزمہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادی ہوئی چاہے وہ اس کے سمبل کے صورت میں ہو یا ان کے اس کے علاوہ جو ان پہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ہائل کی گئیں وہاں پہ نومینیشن پیپر کھینچے گئے لوگوں کو اٹھایا گیا ہر طرح کے حربیں استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے اپنے کہیں ڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنرہ روح سے لکھا جائے گا اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں عدالتیں انصاف دے رہی ہیں لیکن ساتھی ساتھ میں ہمیں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے دو مرحلے تھے ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارز کی طرح گر رہے ہیں اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدد کا کیس اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشنشپ پہ کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے منیج کرنا ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جدوجہد ہے اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم فورٹی سیون کے ذریعے ان کو ہرائیا گیا ان کا منڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے یہ ہمارا دوسرا حدف ہے انشاءاللہ یہ حدف ہماری جمبوری اور سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ منڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھوں گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی اور اس لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ رہے گی اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمن امران خان پہ جس کی استقامت جس کی جورت جس میں کہ وہ پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن سلام ہے اس کے سبر کو اس کی استقامت کو اور اس کی جو جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے یہ جو سیاسی ادم استقام ہے یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے یہ سارا کچھ ایک ہی شخص کے حالت